اسلام علیکم guys welcome back to tech inspiration کافی ٹائم ہو گیا تھا بھئی ہم نے best phones کی ویڈیوز کو cover نہیں تھا کیا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 7 plus best smartphone بتانے والوں ابھی کی market situation میں جن کو آپ buy card سکتے ہیں جس کے اوپر آپ 90 اپیوز پب جی کھیل سکتے ہیں best camera چاہیے overall best smartphone چاہیے box pack بھی چاہیے kit phone بھی چاہیے used بھی چاہیے آج کی ویڈیو میں سارے option آپ کو بتانے والوں کہ بھئی ابھی کا ٹائم پر market میں box pack میں اچھے options کون سے ہیں ابھی کا ٹائم پر kit phone کون سا buy کرنا اور used phone میں کون کون سا option ہے تو make sure ویڈیو کو like کٹ دیں اور بھئی اگر آپ چینل کے اوپر first time آگے تو without subscribe کیے نہیں جانا subscribe کر کے bell icon کو press کر کے پھر جانا ہے سو یہاں پر میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتوں کہ ہم زیادہ detail میں نہیں جانے والے highlighting point کو cover کریں گے price کو cover کریں گے اور بتا دوں کہ بھئی یہ smartphone کس type of user کے لیے ہے پہلے smartphone جو میں آپ کو recommend کرنے والوں اگر آپ کا budget 25 سے 30,000 کیا سپس ہے اور آپ نے 60 اپی ایس پب جی کھیلنی ہے تو اس طرح مارکٹ میں صرف یہی option available ہے میں یہاں پر بات کروں lg g8 thinkie بیسیکل یہ 27-28000 کیا سپس ہزیلی مارکٹ میں مل جاتا ہے ایک OLED ڈسپلی ہے 60 اپی ایس پب جی ہے اس میں snapdragon 855 ہے 6GB RAM ہے 128GB storage ہے decent cameras کے so overall ایک smartphone اچھا پیک کی جائے لیکن اس کی battery timing کام ہے comparatively 35 امچ بیٹری ہے اگر آپ پب جی کھیلیں گے ڈائی سے 3 گھنٹے آپ کو backup ملے گا اور اگر آپ کا بلکل light use ہے تو پھر آپ کا ایک دن کے آس پس گزر جائے گا یہ smartphone basically ان type of user کے لیے جس کو 25 سے 30,000 کے price tag میں 60 اپی ایس پب جی ہی کھیل لی ہیں اگر آپ کو 60 اپی ایس پب جی سے کوئی لنک نہیں ہے تو پھر آپ اس کے بڑے بھائی matrola 1 5G کو consider کار سکتے ہیں 30,000 کے آس پس والے price tag میں basically اس میں 5000 امچ کی battery ہے اور یہ ہوتا بھی cpid والا ہے تو overall یہ smartphone اگر آپ نے 60 اپی ایس پب جی نہیں کھیل لی تو پھر آپ matrola 1 5G کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کا detail review channel کے اوپر upload ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم دوبارہ اس کو discuss نہیں کریں گے no guys اگر آپ کا budget 30,000 کے price bracket میں اور آپ کو phone بھی چاہیے صرف box pack تو اس ٹرم ہمارے پاس 3 option available ہے 30,000 کے آس پس والے price bracket میں پہلا تو ہے redmi 12c جس کی انوائے سے 34,000 روی اس ٹرم چیزت 400 Library اسے بہن سر سکتے ہیں اگلا سمارٹھون اس کے ٹرم میں بہت مو Levion 7 Ultra 36,000 کے آس پس مارکٹ میں میں reptile میری trze nas ga pot جو 6GB ram 128 جگソrecz کے ساتھ ہے ان حالات میں چھتیس ہزار کے انوائز پرائز ٹیگ میں پچاس میگا پکسل کیمبرہ ہے ڈیزائن بہت پریمیم ہے بلڈ کوالٹی اچھی ہے اس کی ایک IPS پینل ہے ہائیر ریفرش ایٹ نہیں ہے اس کی مجھے کمی دیکھنے کو اس میں ملی یونی ایس او سی ٹی سکس وان سکس کا چپ سٹ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پانچ زیار امیش بیٹری ہے ایٹین وٹ کی فاس چارجنگ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سمارٹ فونز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں سب کے میں نے ڈیٹیلڈ ریویو چینل کے اوپر کی ہوئے ہیں تو اگر آپ کو یہ فون ڈیسائیڈ کر لیں ریویو ویڈیو میں ری جا کے لازمی دیکھئے اس پرائز کٹیگری کے لازٹ سمارٹ فون کے اگر بات کروں تو وہ ہے ریل می نارزو فیفٹی اب بیسیکل یہ سمارٹ فون تو فورٹی ون کے آسپس والی انوائز پرائز ٹیگ میں آتا ہے لیکن اس ٹائم مارکٹ میں مل نہیں رہا اور اگر مید رہا تو بہت اوپر والے پرائز ٹیگ میں ہیں اگر یہ آپ کو ان کیس چالیس اکتالیس یا بہتالیس کے آسپس بھی یہ سمارٹ فون ملتا ہے تو آپ اس کو ڈیفنیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہیں ون ٹوئنٹی ہرڈز ہے ہیلیو جی نینٹی سکس ہے تیتیس وٹ فاست چارنگ ہے اوہرال بہت اچھا سمارٹ فون ہے پرفارمس پائز ایک اس کا ویک پوائنٹ ہے یہ سکس جی بھی رہم سکس جی فور جی بھی کے ساتھ آتا ہے تو یہ ایک امپرومائز ہے اس کے اوپر اوہرال یہ سمارٹ فون ڈیسنٹ ہے بہت اچھا ہے پرفارمس اور گیمنگ پرفارمس کے لیے تو اگر آپ بھی اپنے لیے کچھ چالیس ہزار کی پرائز کے آٹا کری میں کوئی سمارٹ فون دیکھ رہے ہیں باکس پیک گیمنگ پب جی کے لیے اس سے اچھا اپشنیسٹ ہے مارکٹ میں نہیں ملے گا لیکن بھائی اس کو ڈونڈنا بڑا مشکل ہے اگلا سمارٹ فون جو کہ میں آپ کو ریکمنڈ کرنے والا یہ بھائی ایک کافی انٹرسنگ سمارٹ فون ہے اگر آپ کو دی بیسٹ کیمبرہ چاہیے پب جی ایکسپرینس اچھا چاہیے اور اوہرال ایک اوپیشل پی ٹی ای سمارٹ فون چاہیے جس میں آپ کے سارے کام ہو جائے ڈسپلی بھی اچھا ہو کیمبرہ بھی اچھا ہو پب جی ایکسپرینس بھی اچھا ہو اور آپ کو انڈرویڈ 14 بھی چاہیے اور آپ کا بجٹ بھی کام ہے تو بھائی یہ ہے گوگل پیگزل 4A 5G پہلے یہ سارٹ کو ٹچ کر رہا تھا اب یہ اوپیشل پی ٹی ای مارکٹ میں ایزیلی ایزیلی فیفٹی کے ہاتھ پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پہلے اس کا پیٹ ایٹیکس آٹھ ہزار تھا اب اس کا پیٹ ایٹیکس سمویر تھرٹی ایٹھ ہنڈڈ ہو گیا چار ہزار سے نیچے بیسکل یہ سمارٹ فون آتا ہے سٹینٹ برگن 765 کے ساتھ اس کا کیمرا بہت زیادہ اچھا ہے اپنے پرائز ٹیک کے ساتھ سے میں کہنے والوں ون آف دی بیسٹ کیمرا اس کا نمبر گیم کو سائٹ پر اگر کرے ریال ٹائم ایکسپرینس بہت اچھا ہے اس کا میں نے ریویو بھی کیا ہوئے باقی یہ سمارٹ فون پب جی کے لیے بھی سولیڈ ہے ڈسپلی بھی اس کا ایک اولٹ ڈسپلی ہے ہائے ریفریش ریٹ نہیں ہے لیکن سٹینٹ بہت کو اس کی کمی فیل نہیں ہونے والی باقی اوورال یہ سمارٹ فون میں ریکمینڈ کر رہوں ان لوگوں کو جس کو کیمرا کے لیے فون چاہیے اگر آپ کا مین پرپس فوٹوگرافی یا ویڈیو گرافی ہے یہ سمارٹ فون میں آپ کو ریکمینڈ کرنے والوں بیسکل یہ صرف 90 اپیس یوزر کے لیے ہے جس کو 90 اپیس گیمنگ کرنی ہے پب جی کے لیے ہیں یہ باقی گیمز کے لیے 90 اپیس کے اوپر یہ سمارٹ فون آپ کے لیے ہے یہ سمارٹ فون آپ کے لیے ہے یہ سمارٹ فون ہے جو کہ ہم کئی باری ریکمینڈ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اپشن ہی نظر نہیں آتا 90 اپیس گیمنگ میں اس پرائس کیٹیگری میں اب اس کی بھی پرائس کم ہو گیا اہلے اس کی بھی پرائس 60 پلس کار گئی تھی لیکن اب یہ بھی 50 52 کے آسپس ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتا ہے 8GB RAM 120 8GB Storage Snapdragon 855 Plus decent camera super amoled amoled display 90 Hz refresh rate تو اوورال یہ ایک decent smartphone ہے اور گیمنگ بھی اچھی ہوگی camera بھی اچھا display experience بھی اچھا ہے تھوڑا سا battery backup آپ کو کام دیکھنے کو ملے گا اور یہ پیش بھی اویلیبر ہوتا مارکیٹ میں نان پی ٹی ای بھی ہے پی ٹی ای بھی ہے تو آپ دیکھ لیجئے بھائی کہ آپ کے پاس کتنے پیس ہیں یہ آپ نے کون سوالا لینا وہ آپ کے اوپر ڈی بینڈ کرنے پچاسزار کی کٹیگری میں میں نے آپ کو کٹ فون بتا دی ہے پرفارمس کے لیے نانٹی اپیس پب جی کے لیے کیمرہ کے لیے لیکن بھائی اگر آپ ایک ایسا یوزر ہے جو کہتے ہیں میں نے کٹ فون نہیں لینا باکس پر ایک فون لینا تو بھائی ہمارے پاس جو آپشن اویلیبل ہے یہ ہے ٹیکنو کیمنٹ ٹونٹی آئی تنگ سو ابھی جو سیچویشن چاہ رہی ہے انڈر ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر ہے ڈسپلی ایکسپرینس سمارٹ فون کا کافی اچھ ہے وائیڈ بائن الون کی سپورٹ ہے اوٹی ٹی پلیٹ فرنگ کے اوپر ہائی ریزولیشن میں میڈیا کنزیوم کر سکتے ہیں ایٹ جی بی رہ میں دو سو چھپن جی بی سٹورج ہے اس پرائز کٹیگری میں ایک دو ہی فون ہے جو کہ آپ کو ٹو فیفٹی سکس چی بی سٹورج پروائیڈ کر رہا ہے اس میں چونسٹ میگا پکسل کا آر جی بی ڈی وی کیمرہ ہے ایوریج کیمرہ پرفارمس ہے ہیلیو جی اٹی فائیو ہے نارمل ڈے ٹو ڈے یوز میں تو مسئلہ نہیں آنے والا لیکن ڈیڈیگرڈ گیمنگ کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہے پانچ سر ایمیچ بیٹری ہے تیتری سوٹ کی فاس شارجنگ ہے تو اوورال جو مارکٹ سیچویشن آنا میں ڈیفنیٹلی اب وہ کہنے والوں کی اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کا مین یوز میڈیا کنزپشن ہے آپ بہت زیادہ کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں بیٹری آپ کو بڑی چاہیے لانگ لسٹنگ بیٹری چاہیے فاس شارجنگ چاہیے تو آپ ڈیفنیٹلیس کو کنسٹر کر سکتے ہیں باقی اس کا بھی ڈیٹیل ریویو چینل کے اوپر اپلوڈ آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں نوگائز اگر آپ کا بجٹ سٹھ ستر ہزار کی پرائز کٹیگری میں تو اسٹم چار اپشن اویلیبل ہیں دو باکس پیک میں اور دو یہاں پر ہمار پاس کٹ میں پہلے باکس پیک کی بات کر لیا تو پہلا جو سمارٹ فون ہے ریڈ بھی نوٹ ویلو ہے بیسیکل اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں نہیں دہنے والا کیونکہ میں نے ریسنٹ ویڈیو میں اس کا ایک ڈیٹیل ریویو اپلوڈ کیا ہے پندرہ دن اس سمارٹ فون کو یوز کر کے تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ والی ویڈیو جا کے اس ویڈیو کے بعد دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ایڈیو ہو جائے جیسے سمارٹ فون کی اس ٹیپ آف یوزر کے لیے ہے دوسرا سمارٹ فون ہے بھائی انفینکس کی طرف سے انفینکس نوٹ 30 پرو لیکن انفینکس نوٹ 30 پرو صرف سکسٹی ون تھاؤزن کے پرائز ٹیک میں ملتا ہے تو اچھا ہے لیکن بھائی اس بار انفینکس بہت بری گیم کی ہے آڈینس کے ساتھ سکسٹی تھاؤزن دکھا گیا مارکٹ میں نبے ہزار کا سیل ہو رہا ہے سٹارک انہوں نے بلکل بھی نہیں دیا جیسے مارکٹ میں کوئی پچاسی کا بیچ رہا ہے کوئی ایون لاکھ لاکھ روپے کا بھی سمارٹ فون لوگ بیچ رہے ہیں سٹارک ہی نہیں ہے مارکٹ میں تو وہ تو ایسا کریں گی کریں گے لیکن بلیک میں آپ نے بلکل بھی نہیں لینا آپ کو ساٹھ ہزار کی کیٹیگری میں ملتا ہے پہلے تو ہے مٹرولا ایج پلس جو کہ پہلے بھائی اسی ہزار کو یہ بھی ٹیسٹ کار رہا تھا لیکن ابھی آپ کو مارکٹ میں ایزی لی یہ انڈر سیونٹی دیکھنے کو مل جائے گا کوئی پینسٹ کا سیل کر رہا ہے کوئی سکسٹی سیون کا سیل کر رہا ہے کوئی سکسٹی نائن کا کار رہا ہے ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کہاں سے یہ رہے ہیں پہلے تو اس کا پیٹی ٹیٹس بھی آٹھ ہزار تھا لیکن اس کا پیٹی ٹیٹس بھی چار ہزار ہو گئے بارہ جی بھی دو سو شپن جی بھی ایک کارڈ ڈولر ڈسپلی ہے ایک سوارٹ میں کا پکسل کیمرہ ہے ساتھ میں سنیپ ڈریکن ایٹ سکسٹی فائی پلس ہے گیمنگ بھی اس میں کافی سولیڈ ہے فاسٹ چارجنگ ہے پانچ دار امیش پیٹری ہے تو اوورال ایک سولیڈ سمارٹ فون ہے اس ٹیم مارکٹ میں اگر آپ کو گیمنگ کرنی ہے دیسنٹ کیمرہ چاہیے کارڈ ڈولر ڈسپلی چاہیے کانٹینٹ کنزپشن ایکسپیرنس اچھے چاہیے تو آپ اس سمارٹ فون کی طرف جا سکتے ہیں لیکن میک شور کہ بھائی آپ نے اس بندہ سے لینا ہے جس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ٹرسٹ ہو کیونکہ اس ٹیم ری فر بھی سمارٹ فون مارکٹ میں بہت سہل ہو رہے ہیں اس کیٹیگری کا جو اگلا گیٹ فون ہے وہ تو ہے بیسیکلی ون پلس ایٹ لیکن ون پلس ایٹ آپ کو پتہ ہے پیچ آتا ہے یہ سمارٹ فون صرف ان لوگ کے لیے جس کو گیمنگ دی بیسٹ کرنی ہے نائنٹی ایپیس پب جی چاہیے یا باقی گیم سے یہ تو پھر آپ ون پلس ایٹ کی طرف جا سکتے ہیں نوڈ اوٹ ڈسپلی بھی اچھا ہے کیمرہ بھی اچھا ہے پرفارمنس بھی اچھی ہے یہاں پر بیٹری ایکسپیرنس بھی اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سمارٹ فون پیچ آتا ہے مٹرول ایٹ پلس اور ون پلس ایٹ آلماست سیم پرائس ٹیگ میں آتے ہیں مٹرول ایٹ پلس افیشل پیٹی ہے آپ دیکھیں کہ بھائی آپ نے تھوڑ سی کمپیرٹیبلی لو سپیکس جانا ہے یا ون پلس ایٹ لے کر اپنے پیچ لے لینا ہے لیکن آپ کو چاہیے بھائی صرف نائنٹی ایپیس پب جی تو یہ جتنے بھی سمارٹ فون ہیں ابھی مارکیٹ میں اچھے اپشنز ہیں کیٹ فون کی علموظ سب کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں اور جو باکس بیک سمارٹ فون آ رہے ہیں جو اچھے ہیں میرے اس سب سے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں سٹیل آپ کو کوئی کوئی کوئیشن آتا کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ